بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نصنی على رسول کریم و مآمات ماشاء اللہ آپ کی بسی میں سات مسجدیں ہیں اور یہ مسجد پہلے سے تھی اور اس کو بلا کر نئی مسجد بنانے کے لیے آج دعا ہوئی اور مسجد کا تعلق ایمان مالک کا ایسے ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرماتے ہیں مومن کا تعلق مسجد سے ایسے ہے دیسے مسجدی کا تعلق پانی سے کہ پانی کے وغیر مسجدی نہیں رہ سکتی اسی طرح مسجد کے وغیر مومن نہیں رہ سکتا لیکن ہمارا تعلق مسجد کا اختیاری ہو گیا ہے یہ خیال میں آئے تو جائیں گے خیال میں آئے تو نہیں جائیں گے خیال میں امور آئے تو نماز پڑھیں گے مور آئے تو نماز نہیں پڑھیں گے جمعہ میں پڑھیں گے ابھی کوئی مر جائے تو جنازے میں جا کر مسجد میں جنازہ پڑھیں گے ایسا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا تعلق مسجد سے زیادہ ہوگا اور ایمان کے ساتھ اللہ ترہ دنیا سے اسے بلائیے اس لئے مومن کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ ہونا چاہیے نمازوں میں جائے نمازوں سے پہلے اور بعد میں پہلے چلے جائے اور آخیر میں آئے قرآن پڑھے ذکر کرے تلاوت کرے اور امام صاحب سے دین سیکھے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرے جب کوئی مسئیبت آتی تھی بیماری کری جاتی تھی یا زندرہ ہوتا تھا یا بارش تیز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد میں چلے جاتے تھے کہ مسجد حفاظت کی جگہ ہے مسجد امن کی جگہ ہے تو اس لئے مسجد جوہے صرف نماز کے لئے صرف بھی نہیں ہے بلکہ نماز کے علاوہ زندگی ہم کیسے گزاریں وہ بھی مسجد سے سیکھیں گے امام صاحب رمانے لئے صرف نماز پڑھانے کے لئے نہیں ہے ان کے پاس کسی وقت وقت لے کر کے ان کے پاس گویٹ کر ایمان سیکھیں گے اور ہم مسلمان ہیں مومن ہیں تو ہم کو پیسے زندگی بزارنا چاہیے یہ ہم کے پاس سیکھنا ہے بجائے اس کے اب الٹا مسجد کی کمیٹی میں آلے کی خواہش اور کرسی کی خواہش اور صدر اور سکریٹری بننے کی خواہش اور مسجد کے پیسے کی خواہش اور مسجد میں لڑائی جھگڑا لکڑا یہ سبب عام ہوتا جا رہا ہے تو مسجد اس کے لئے نہیں ہے مسجد تو مومن کو انسان بنانے کی جگہ ہے تو اس لئے آپ لوگ ماشاءاللہ مبارک ہیں مسجد آپ کی بن رہی ہے اور وہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ بڑے بہنیان ہیں کوئی آدمی پیسہ لگاتا ہے وقت لگاتا ہے صلاحیت لگاتا ہے تو وہ اس کے لئے خوش قسمتی ہے اور کوئی خیر کا کام اللہ کی توفیق کے وغیر نہیں ہوتا جب تک اللہ توفیق نہیں دیتے کسی آدمی سے کام نہیں ہوتا کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ مسجدیں بناتے ہیں میں بھی مسجد بناتا رہتا ہوں بہت سارے تو ہم لوگوں کے پاس لوگ جو ہے پیش کرتے ہیں کہ کپنا جگہ پر مسجد بنا دیجئے تو بنا دیتے ہیں تو وہ اوپننگ کے دن میں بھی نہیں آتے بنانے والے کہ اگر ہم آئیں گے لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ انہوں نے بنایا انہوں نے بنایا تو ریاکاری ہو جائے گی اور اللہ کے پاس محمد برباد ہو جائے گا اس لئے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کسی وقت اچانک آکے نماز پڑھ کے ہماری مسجد دیکھ لیں گے لیکن اوپننگ کے دن ہم نہیں آئے گے تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری ریاکاری نہ ہو جائے تو اس لئے یہ سب عمل تو اللہ کی توفیر سے ہوتا ہے اور اللہ بناتے ہیں یا اس کا گھر ہے وہ بنا لے گا حضور کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خالی عبد المطلب تو حضور کی پیدائی سے بٹیاز دن پہلے اب رہا بادشاہ آیا تھا اور یہاں سے اس کے لئے ہندوستان سے ہاتھی بھیلے گئے تھے عرب میں ہاتھی نہیں ہے تو ہاتھیوں میں سوار ہو کر اس کی فوج آئی قرآن میں اللہ علیہ وسلم ترکی ففاعل ربکا بی اصحاب الفیل والی صورت میں اللہ بولتا ہے کہ وہ آیا کہہ کے لئے آیا مسجد گرانے کے لئے آیا تو اسی وقت میں خالی عبد المطلب کی بقیہ تھی اونٹنیاں تھی تو وہ اونٹنی گم ہو گئی تھی تو وہ تلاش رہتے تو لوگوں نے آ کر کہا کہہ رہے بھائی وہ تو ہاتھی ہندوستان سے بگا کر بوجھ لے کر اللہ کے گھر کو گرانے کے لئے آ رہا ہے اور آپ متولی اکابہ ہیں اور آپ کہاں ہیں کہ جنگل میں پھر ہو رہے ہیں ادھر ادھر اپنی اونٹنی کے بارے میں تو خالی عبد المطلب یہ جواب دیئے کہ میرا گزران تو اونٹنیوں سے ہوتا ہے اس کے دھوٹ سے اور اس کے حصے ہوتا ہے تو مجھے تو میری فکر ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ اس کے گھر کی حفاظت خود کر لے گا تو آیا وہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عبابی لیتنے فرندوں کو بھیج کر ان کے پیروں میں ہاتھوں میں فرندوں کے ایک کنکری تھی جو آئیٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہاتھی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے سر سے اتر کر نیچے پار ہو کر ہاتھی کے اوپر سے پار گھس کر کے نیچے پار ہو کر زمین میں جاتا تھا اور اسی کے ساتھ وہ آدمی بھی مل جاتا تھا وہ ہاتھی بھی مل جاتا تھا اتنی طاقت اللہ کی طاقت منٹوں میں جو نے وہ خوج ہاتھی کا اتنا بڑا خوج جو لے کر آیا تھا ختم ہو گیا تو وہ اللہ کا خیر ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی بنالے گا اور اللہ کیسے بنائے گا آسمان سے بنا کر اس کو بنانے کے لیے پیسے چاہیئے مزدوری دینے کے لیے بین اور لکڑیاں چاہیئے مزدوری دینے کے لیے پیسہ چاہیئے تو اب ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مان دیا ہے مان دے اور جس کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا ہے وہ صلاحیت دے اب وہ بناتے وقت میں بہتر یہ ہے کہ ایک تین آدمی کی کمیٹی بنا دیں کہ شروع سے آخر تک یہ لوگ مذہب بنانے کے لئے ذمہ دار ہیں وہی لوگ سارے جن کو پیسہ دینا ہے اسی کے پاس دیں گے اور وہی لوگ آرکیٹیکچر سے رابطہ کریں گے نقشہ بنائیں گے اور درمیان میں کوئی جا کر مسورہ نہ دے ہر کوئی جائے گا اور ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو بجائے عمارت بننے کے وہ جو ہے کوئی ایک بھوٹ بھجکڑ کی اکھائٹی بن جائے گی تو اس لئے ہم کو جتن نہیں دینا ہے اللہ کے گھر کے کاربارے میں بہت مہتات رہنا ہے جو ہے آج کل مسورہ دینے کی عادت بہت بری عادت ہے جس کو دیکھوں پیس مشورہ دینے میں پیسہ خلص نہیں ہوتا ہے اگر ایک مشورہ کے لئے خلص ایک نزار روپے خلص بجھ کر لکھ دیں گے تو کوئی مشورہ نہیں دے گا سب کے مو چک ہو جائیں گے پیسہ خلص کرنا پڑے گا نہ مشورہ دینے کے لئے پھر ہی میں مشورہ دیتے ہیں اس لئے ہر کوئی مشورہ دیتا رہتا ہے اور بنانے والوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے ایک کمیٹی بنا دو مشورہ کے ساتھ بستی کے لوگوں کی تین آدمیوں کی پانچ آدمیوں کی شروع سے آخری تک ان کو ذمہ داری دے دو وہ بنائیں گے اور ہم کو کیا کرنا ہے ان کے لئے مددگار بننا ہے کس طریقے سے بننا ہے پیسہ ہے تو پیسہ دینا ہے اور سامان لے کر دے سکتے ہیں ایک شکل تو پیسہ دینے کی ہے دوسری شکل چیزیں دینے کی ہے دس موٹے سمنٹ دے دیئے ایک گاڑی تیجرر وہ بھالو دے دیا ایک گاڑی تیجرر گینٹہ دے دیا اور اسی طرح دوحہ خرید کے دے دیا وجلی کا سامان خرید کے دے دیا لکڑی کا سامان اور وہ بھی وہ کمیٹی سے پوچھ کر زبردستی تمہیں لے جا کر لکڑی کے دروازے دینا نہیں زبردستی تمہیں لے جا کر لکڑی کے دروازے دینا نہیں کیا ضرورت ہے کتہ ضرورت ہے کب ضرورت ہے انہوں بولیں گے ان کو پوچھ کر میں کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں کیا کر سکتا ہوں پوچھنا تو انہوں پوچھیں گے تمہیں کیا کر سکتے ہیں میں ایک گینٹ دے سکتا ہوں کہ گینٹ کس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہم بتائیں گے وہ بتائیں گے تب دیں گے تو وہ سمنٹ آیا اور کسی دے کر نیکی کر دریا میں ڈال اور دے کر بھولیان آیا پچھا سدمی کو بول لے کر پھریں گے میں آج جو ہے پانچ سو انٹ دیا ہوں پانچ سو انٹ دیا ہوگے تو وہ پورا بیکار دیکھو بھی بیکار لوگوں کے واسطے دیئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بول دے گا کہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی نیکی نہیں ہے تمہیں پانچ سو آدمی کے پاس جو ہے پچاس آدمی کے پاس بہت دارے خصہ ختم کسی بولے کہ انکریں جک لے لو آپ جو نہ کیا بھی نیکی نہیں ملے گی اس لئے دے کر بھول جانا اور تیسر طریقہ ہے وقت دے کر چاہے انہیں لگپتی ہو چاہے کروپتی ہو زمیندار آدمی ہو سب سے بہترین عالی دلدک کی جو مدد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں خود جا کر کام میں شامل ہونا کتنی مسجدیں ہیں بگلور میں ایک بہت بڑی مسجد ہے سٹی جا ہے سٹی مسجد جامع مسجد جس کو بولتے ہیں اور مارکٹ کے پاس خلاس بالین کے پاس بہت بڑی مجدود ہے پانچ ہمارا آدمی اس کو نماز پڑھ سکتے اس میں مزدور جوہے صرف پتیس قیصد کام کی ہیں پچھتر قیصد تو لوگ کام کی ہیں بڑے بڑے سیٹھ لوگ انہیں میں کھڑے ہو کر اور جوہے عورتیں اس میں آپ لوگ اپنی عورتوں کو بھی بولنا تمہیں جو تعاون کرتے پیسہ دیتے وہ تمہارا حصہ ہے لیکن عورتوں کو بولنا عورتیں ہمارے سے زیادہ اور جوہے آگے رہتی ہیں دین کے کاموں میں جو وہاں جب مولانا ریاض الرحمان صاحب وہاں کے امام صاحب جوہے میں بیان کرے اور اعلان کرے تو گھروں میں جا کر بولو کر بولے تو گھر کی عورتیں اپنے کان کا کمبل ہاتھ کی بگڑی اور گلے کا نکلہ سب نکال کر دے دی کتنے سو کلو جوہے وہ سونا جمع ہو گیا چاندھی جمع ہو گیا تو عورتوں کو بھی حصہ دار بنانا چیزیں دینا اور سب سے بڑا تاؤن یہ ہے کہ ہمیں خود جا کر کام کرنا ہمیں خود جا کر کام کرنا بستی والے اس مل کر بنا دینا حتی لرکان اب اسے جو ہے ایک مسجد بنانے کو رنوان رکھ لکھو اور جو ہے ٹاپک رکھ لکھو سیٹر پیٹ جال لکھو رسید بک چھاپ لکھو ٹوکنہ جال لکھو بستی پورا پھر لکھو کام کھا جاتے کی وہاں وہاں جو ہے خود جا کرنا لے غیرت کے ساتھ کام کرنا اللہ کا گھر ہماری بستی میں بن رہا ہے ہم بنائیں گے انشاءاللہ حالی میں وغیر علی حال میں باری پندری میں ماشاءاللہ اتنی علی شان مسجد ہے بلگام میں اتنی علی شان مسجد اللہ اوپر مجھے تو دیکھ کر میرا بیان تھا صبح میں مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی سعودی کا شیخ بنایا ہوگا مجھے خود خیال آیا لیکن وہاں کے علماء علیموں نے بتایا کہ کوئی بلگام سے بھی ہم پیسہ نہیں لیے بلگام ہی کہے گاؤں ہیں بازوں میں وہ وہ بولے سعودی تو بات کی بات ہے میں بلگام سے بھی پیسہ نہیں لیے ہمیں ہر بستی والے ہم خود بنا رہے ہیں یہ غیرت ہونا چاہیے تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے کوئی آدمی پیسہ لے کر جاتا نہیں اور آج کے دمانے میں ہمارے بچوں پر کوئی بروسہ نہیں کہ ہمارے بعد انہوں ہمارے لئے کوئی خیر کا کام کریں گے جتنا کرنا خود کر کے چلے جانا ہے اس لئے جو ہے زمین دس اکڑ ہے بیس اکڑ ہے لوگوں گاؤں والوں کے پاس زمینیں بہت رہتی دیکھیں تو ہم لوگ دال روٹی کی باجرے کی روٹی کھارے کر رہتے لیکن جو ہے پچاس اکڑ پچیس اکڑ زمینہ رہتے تو اس لئے اللہ کے گھر کے لیے آج ایک اکڑ دو اکڑ زمین دے دینا جا کر کے ہمارے پاس زمینے زمین دے دو وہ لوگ بیس کر کے اس کو جو کام ملانا ہے لانے گے کوئی آدمی کوئی زمین اٹھا کر تو نہیں لے جاتا ہے قبر میں قبر میں تین چیزیں ساتھ میں جاتے ہیں دو چیزیں قبر سے باہر باہر واپس آجاتے یہ اندر جاتا جو باہر باہر سے آجاتا وہ کون مال یعنی کپن پورا بھی باہر آجاتا آجاتے وہ میوں آندر کام آتا جو چکے اوڑا کو بھیجتے سننگا بھیجنے نہیں کرکو مال کیا بھی کنگوٹی بھی پینک بھیجتے پورا نکال چوڑاتے نکال نکلنے تو کارٹ کو نکالنے بڑتا ہے نا تو مال جاتا نہیں آجاتے گھر والے نہیں جاتے گھر والے بھوڑی نہیں جاتے پورے جو گھر کے لوگ اتتا روتے ڈھوم کرتے اور سوپ مٹی کا اوپر ننٹی کا اندر دل کو دبا دل کو پاؤں سے کھوڑا دل کو آجاتے ہوتا تو یہ دو چیز کون بھی کام آتے نہیں ایک چیز دلتے آماز جاتے جو زندگی میں آدمی کچھ کر لیا وہ چیزیں خبر میں ساتھ جائیں گی حشر میں ساتھ جائیں گی جندت تک پہنچائیں گی اس لئے جتنا ہے تمہیں تمہارے لئے تمہیں کر لو انہوں اچھا کام آدھن کو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں دل کو چمڑ کے بیپاری ہمیں بھی چمڑ کے بیپاری ہیں ہمارے بستی بھی جاک آئیں گی اب جتن کی جمعہ کرکیں گی لیکن دل آئیے موچے ساتھ کورسی جائیں کورسی کورسی ہے ہے کورسی ہے بیٹھ جائیں کورسی ہے بیٹھ تو آج کوئن بھی اٹھا لکھ جاتا نہیں پورا چھوڑ جاتا جاتا کوئسا بیٹا بھی کام آتا نہیں اب آخری یہ ٹائم میں انکا بیٹا کو سوڈی بھید لکا گئی جاک رہے یہ ٹائم میں آج میں بھیدانی کر بہت جان کر بھلکو رکا دلنا تھا کار کو بھید دے تمہیں آج آپ کو فرطود دے رہو نہیں یہ عمر میں بیٹا وہاں جگ بیٹھ لکھو خالی مہینے کو ایک پانچ ازار دے 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 لکھو تو کیا پائدہ یہاں رننا بیٹا محباب کے پاس دیکھنا ہمیں اسے دیکھنا انہیں دیکھنا ہمیں ری پریشانی میں کھا باؤ دبانا وہ بہت بڑی بات ہے پیسہ دینا کیا بڑی بات مہر کے بات مہر فون کرتا مہین آئین اسے اٹھانا نہیں کرتا تو آہ کو کیا کرنے کا ہے زندگی میں چلے گا چھوڑ دل کر اور آہ کو دیکھے تو شریعت میں کیا بھی فائدہ نہیں دمڑی کا فائدہ نہیں بیٹا دیکھ لیکن دراتا دوسرے لوگوں کو کونٹیو اٹھائے کہ تو ہمارے بابا کو میں کیس کر دلیں گا کھتا بابا تھند دس ہو لگ کے کیا بھی کر سکتا نہیں دنیا اس کا نام ہے دنیا میں کون بھی کام آتا نہیں سوائے خیل کے کام اس لئے اتنا بڑا خیل کا کام اللہ کا گھر تمہارے بستی میں بن رہا ہے تو ایک تو مال دینا اور جسرا چیزیں دینا اور تیسرا خود جا کر کام کرنا ٹھیک ہے اور چورتہ کیا کہ تو وہ سب سے بڑا مال دینے سے بھی زیادہ چیزیں دینے سے بھی زیادہ وقت دینا اور خود مزدوری کرنا یہ سب سے زیادہ درجہ ہے اس سے بھی بڑا جردہ ہے وہ کیا کہ تو ہمیں مال دینے چیزیں دینے 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 دا وقت دینے دینے یہ کام ہرگیز کرو رہا ہے وہ سب سے بڑا تعاون ہے کیا کہ تو بلا وجہ اللہ کو بعد میں تعطیق کرے تو کیا ہی نہیں تا زور دکھاتا لگ تو سو روپے دیان ہتا ہوتے سو روپے کی رسید ہتا اس کا تو اس لئے تعاون کرے نہیں تو جاتا تمہیں وہ تو اللہ کا گھر ہے انہیں بنا لیتا اب دیکھیں گے تم لوگ زندہ رہیں گے انشاءاللہ کیسی شاندار مسجد اللہ بنائے گا آج کل تو گاؤں گاؤں کے اندر ٹائلز کی مسجد کارپیٹ کی مسجد ییسی کی مسجد شاندار باب ییسی کارپیٹ کی سو کیا بھی جو ہے گاؤں شہر کا قصہ الگ الگ نہیں ہے سب جگہ شاندار میں بھائیں باری کندری میں اتنی شاندار مسجد اللہ اکبر کبیرہ جہاں میرا بیان ہوا تھا فجر میں تو مولانا یوسف بتائے کہ یہ تو گاؤں والوں کا پیسہ ہے سعودی کا پیسہ نہیں ہے اللہ کے گھر اللہ بنا لے گا انشاءاللہ ہم کیا کریں ہمارا ہیٹ اور ہمارے سریعے کہ اللہ محتاج یہ کام ہرگیس کرو لوں کو رکاوٹ ڈال لوں اسی لے میں بتایا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے ہم لوگ تجربہ ہے کام کرتے رہتے ہیں ایک تین آدمی کی پانچ آدمی کی کمیٹی بنا دی لو اب سے لے کر بنیاز سے لے کو پورا بند کو تیار ہونے تک انہوں کام کریں گے جسے بھی سامان دی پیسہ دی پاس پہنچا دی مسورہ کون بھی دی نہیں مسورہ انہوں خود architecture سے رابطہ کریں گے سب کریں گے ساپ ساپ کمیٹی والے جمعہ جمعہ کو لگا دیں گے کتا لوگ پیسہ کتا جمع ہو آئے بلکر کون کون دیے ہنوار 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 ساپ پچاس ہزار روپے دیئے کرکن نام آگا کہ تو اتات گیا ہو پچاس ہزار روپے نالی میں گیا ہو نام چانہ نہیں ماشاء اللہ انہوں بھی دیں گے کتہ دیں گے اور کب دیں گے وہ سب اللہ کو معلوم ہمیں پوچھتے نہیں پاس میں لیکن میں پوچھنے مالا آخیر میں تیار رہے تم لوگ کون کتہ دیں گے کیا دیں گے کرکن کہ ہونے امام صاحب پتے جگ بیٹھ گئے امام صاحب تو آخری میں رنہ نہیں شروع میں رنہ امام صاحب آگ اتنا رہت ایک نوٹ اٹھا لاؤ ماشاء اللہ ہمارے لوگ بیٹا لکھانا بیٹا لکھانا بیٹا لکھانا بیٹا بیٹا لکھانا سب لکھاؤ کون کون سب پہلے لکھاؤ کتنے کتنے پیسے دیں گے لکھاؤ جلدی بکیل اور کنجوش بنو مہی تو بولی نا استعمال ہوگا تمہارا پیسا گر تمہیں خوش قسمت کیا بھی احسان بولو جلدی بولو انشاءاللہ مہی سب سے پہلے مہی لکھ رہا ہوں مہی پانچ ہزار روپے دوں گا انشاءاللہ مہی مسافر ہوں تمہیں مجدین سفر خانچی اسو بھی لیکن مہی انشاءاللہ مسجد کو پانچ ہزار روپے اللہ کے گر دوں گا اور سب شرم کی بات چمڑے پانچ ہزار روپے بول رہا ہے لاحب روپے تمہیں بولو انکی طرف سے تمہارا طرف سے بولو انکی طرف سے تمہیں بولو انکی ایک zero نہیں دو zero لگا تیو لگا تیو تمہیں کیا بولنے کار دوسرے کو مشورہ دیونو کر بولے نا بیچ کہ آسان ہے پیسہ خرطہ کیا بھی ہوتا نہیں اور ایک zero لگا دلو کر بولنے آسان ہے کیا بھی پیسہ حرکت کرنا نا زبان کو تمہیں بولو تمہاری طرف سے تمہیں تین دیو لگا بولو درہ ایک zero کھو انہوں پانچ ہزار ماشاءاللہ اور دکھو دوستو تمہیں بولو کھڑے ہو مطلیس آمد بولو بولو انہوں خاصے انہوں خاصے انہوں اچھے بات ہے اب انہوں تمہار بارے مشورہ دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ میں چال دیروں لگا دلو بولو انہوں بولو انہوں بولو انہوں تمہیں مشورہ دینا تمہیں مشورہ دینا بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں انہوں پانچ ہزار پانچ ہزار انہوں بھی لکھیں نہیں 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 لکھنے داخل میں بولیں گے انشاءاللہ اول بولو درستان ادوان کوئی بھی بولے بغیر نہیں رہنا ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بھی ساتھ تم بھی بولو تم مدرسی میں پڑھتے امام صاحب امام صاحب بھی بولو تمہار پاس پانچ کیسے بنے کیا تدبیر کیا تہے ہوا مشورے میں کوئی بنا رہا ہے چندے سے بنے گا چندے سے بنا رہے ہیں تمہیں بغیر بناتے ہیں تمہیں ایک ہی جنت میں چلے گے ہمیں ہمارے گاؤں والے اور اللہ کے پاس آ کر پوری مسجد بنانا کیا بھی ضروری نہیں ہے اسے کتہ حیثیت ہے کہ انہ تیزت دے تو اسے بھی اللہ جنت میں مکان بناتا تو اس لئے ان کو بولو امام صاحب بولیں گے تم لوگوں کی طرف سے ہمارے گاؤں والے جمع ہوئے تھے انہوں ابھی ضرور تھے خرش کرتے کہ بولو تو خالی ان کا ایک اتماع انہوں کو بنا گیس بس کر کو خاموش میں تمہیں خرش کرے بولنے رکھتے ہیں ہمیں بولو جنڈی ماشاءاللہ دیکھو ہمارے چاچا بولتے کتے ہزار پانچ ہزار اببہ یہ بسنی میں پانچ ہزار سے کم کا کوئی عدمیت نہیں ہے ماشاءاللہ بولو امام صاحب ایک ہزار امام صاحب کا ایک ہزار ماشاءاللہ اور بولو جنڈی جنڈی بولو تم انہوں کو لکھنے آتا ہے اس سنڈی پانچ لکھنا سر رض کر بولتا ان کے دس ہزار ماشاءاللہ اور بولو سب سے آسان اور ایک طریقہ ہے چندے کا وہ کیا طریقہ کہتو مسلح کی تلتیب پہلی صاحب کا مسلح پچیس ہزار روپے متولی صاحب ایک مسلح خریدے دس ادمی ایک سب میں کہتو پچیس ہزار کے ایک مسلح اور امام صاحب کا مسلح ایک لاک روپے کا اور دوسری صاحب کا مسلح بیس ہزار روپے کا تیسری صاحب کا مسلح پندرہ ہزار روپے کا چوتی تو مسلح بولو کہ کون کتنا مسلح لیں گے چوہ سان سے پار بولو تم بولے کیوں نہیں بولے تم اتنا بنت تنکر تم نوشو سکر رلکر کیا کماتے تم سکول میں ٹیچر ٹیچر کو ستر ہزار تنکہ ملت گورمت کا اور کیا بولو جلدی سے سب لوگ بولو تم بولے پگڑی کتنا ایک ہزار ایک ہزار مولی صاحب جو شرم بولو مولی صاحب ہمیں سب 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 مقام ہمارا تنا ڈس ہزار کتور سے اور بولو کتور والے بولو ہمیں تم نادو سے آکی انہی بولی انہی باق باق کو آیا سب سے مجید میں سب بولو نو بولو بولو نو بولو 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 کمان دے بھائی تمہیں کئی کو سپارش کرتے تمہارے پوتے کی طرف سے پوچھے انہی انہی آئی کی تور سے بھائی لے کو دیتا تمہیں کئی پورتی سپارش کرتے وہ بیماری مشورہ دینے کی بیماری ختم ہوتی نہیں کہا کی انہی آئی اس سے انہوں سپارش کرتے ابھی کماسہ کر بولتا انہوں بولیں دے بولو بیٹے تم کتنا دوگے اللہ کے گھر کے لئے دس ہزار دیکھو اللہ تمہیں دس ہزار روک لگتے نا دینے والے بچے کو کیسا یہ غلط بات ہے دس ہزار بیٹا تمہارا دس ہزار لکھایا ہے تمہارا الگ ہے اس کے الگ ہے انشاءاللہ اور بولو اور بولو چاچہ لکھائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور لکھو انہوں بولے ٹھیک لگا لکھائے کتا بولے دس سزار ماشاءاللہ اللہ بیٹا بات میں دیں گے آپ کا بہت آپ دیں گے انشاءاللہ تم بولے ہاں بولے کتde جمارا پاس ہمارے جمارے ہمیں کھانا پروش ہیں ہمارے ہمارے ہمارہ ہمارے ہمارے اور اے ہ Lar�ہ ہก Destjin ہمارے بن تاں تم گاؤں چھوڑا لکر کائکو گئے سزا ہے تمہارے لئے اور جلدی سے یہ مسجد کے لئے پیسہ دو بتاؤں ایک ہزار پر اور کون چھوڑیا ہے تم بتائے ہاں بتائے چھوٹے اس آدمی ہاتھ اٹھاؤ کون لکھائی نہیں اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ چھوڑتے نہیں ہمیں چھوڑتے نہیں کس کا اسے اتنا آئی ہی ہوتا دور سے ہے ہاں جلدی ہاتھ اٹھاؤ کون کون لکھائی نہیں ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ بتاؤ جلدی بتاؤ ہاں دو ہزار ساتھا بھی لکھائی دو ہزار اور کون چھوڑے ہیں انہوں لکھائی انہوں نہیں لکھائی نا اللہ آدھا ہاتھ اٹھاؤ چھوڑتے نہیں چھوڑتے ہیں جلدی رہو لکھاؤ لکھاؤ ہاں 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 ساتھ جامح کریں پہلے سے جمہ کریں ہیں رہو لکھائی ہاں本当ہ آپ کو لکھائی ساتھ جامح کریں اباء کچھوڑ بہتہاً ہتھول رکھتے ہیں اب بتاؤ کون کون جو ہے انشاءاللہ وہ جب مسجد کا کام شروع ہو جائے گا تو کام میں کون کون حصہ لیں گے انشاءاللہ سب جا کے خود کام کریں گے انشاءاللہ جب دیکھنے تو مجھے اچھا در ایک چھوڑ دے لیں بھیلا ہاتھ رکھ لکھا اچھا در اوپر سے اٹھا حاجی صاحب کام نہیں کریں گے کرسی پکڑ لیں تو کام کہاں سے کریں ہاں سب بھی کام کرنا ہے اور کیا بھی شرمان رکھو چار بدے رات کو کام کرنے دیتے کون بھی دیکھے نہیں دیتا دن میں آکر گروپ میں کام کرو یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بن نبوی بناتے وقت میں خود بھی کام کریں اس لئے اللہ کے گھر میں ہم کام کرنا کتنی بڑی بات ہے انشاءاللہ اور کون کون رکاوٹ ڈالیں گے در ہاتھ اٹھا جلدی اٹھانے گئے حدی انور صاحب وہ چھوڑ دے لے اٹھنے گیا وہ حد پرانی عادت دھنا رکاوٹ ڈال جار کو یہاں تک اٹھ کو چھوڑ دے لے رکاوٹ ٹون بھی نہیں داریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے بھائی جو اللہ کے گھر کے لئے رکاوٹ ڈالے گا اللہ اس کے گھر میں رکاوٹ ڈالے گا بہت نازک مسئلہ ہے بعض چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اٹھا کر بھی رکھتا نہیں دنیا میں دے دلتا ایک تو والدین کو کون ستا تھے کہ وہ اولاد کو اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تکلیب دے دلتا دنیا میں اسی طرح سے مسجد میں کونٹو بھی رکاوٹ جالے کرے تو مرک رمے کے بعد اٹھا کر رکھتا نہیں اسے تو ان میں آیا اسے زندگی میں عذاب آ جاتا امام صاحب کو ستا ہے تو میرا بچپنہ تھا ہمارے بستی میں ایک یو پی کے امام صاحب آئے تھے سہارانپور سے ان کو بھال لوگ ستا ہے تو میں آنکھوں سے دکھا ہوں ایک جنہیں جوانی میں مر گئے اور ایک جنہیں کو پاؤں ٹڑ گا اور ایک جنہیں کو پرہ بے بار چلے گا کنگال ہو گئے انہوں تو کون کون ستا تھے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہتا ہے اس لئے امام صاحب کے بارے میں کیا ابھی بولنا نہیں امام صاحب بھی انسان ہیچے ایک دن لیٹ کو آگئے اور جوہے یا نہیں تو جوہے انہوں چھوٹی موٹی غلطی ہو گئے تو ہمیں کیا ابھی بولنا نہیں اللہ کے گھر کے دربار کے لوگ ہیں انہوں ان کو اللہ بولتا میرے وزیر کو بادشاہ بولتا میرے وزیر رات دن میرے لیے زندگی دے لیا ہے اسے بھی انہیں بھی انسان ہے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئے تو میں معاف کر دلتا تمہیں کون بادشاہ بادشاہ کے اور وزیر کے بیچ میں پبلک آئی گئے تو بادشاہ اڑا دلو گردن کر بولتا ہوسے امام صاحب کے بارے میں مسجد کے بارے میں بیچ میں آئے گا تو حصہ ختم ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی عادت رکھو کہ جو بھی تعاون کرو انشاءاللہ اب حاضی صاحب کو ہمیں اسرار کرتے نہیں ہیں پانچ ہزار رکا واپس کر دلے ہمیں اب انہوں کتہ دیتے ہیں پانچ لاکھ دیتے ہیں دس لاکھ دیتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے بہتر ہمیں ان کے عمل کو ظاہر کر کے وہ ریاکاری میں جانے نہیں دیتے ہیں انشاءاللہ کون میں مندیکیت بولیں گے انشاءاللہ انہوں ہمارے بستی والے انہوں ہمارے بڑی کوئی آئے ہیں ہمارے بستی والے جن کے چمڑا لیلے کو انہوں لکپتی بننے کرے ہیں تو اس لئے ہمارا حق بھی ہے تو انہوں دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے لئے دیں گے کتنا دیں گے تو یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ ہرگز ریاکاری اور نام کے واسطے دینا ہے اللہ کے لئے بس جو دیں گے نیکی کر کے اللہ کے حوالے کر دیں گے اللہ کو وہ نیکی جو چھوٹی بھی ہو لیکن اللہ کے لئے کرے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ اور سمندر سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالی کے نزدیک جوہے اخلاص کی بہت بڑی قیمت ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ توفیر دے اور سب سے مڑی آخری چھے مدد کا طریقہ ہے ہر چیز میں میں چھے نمبر بولنے کر نہیں تو اب چھتوان نمبر کیا ہے تو سب سے مڑا تعاون یہ ہے کہ اعمال مسجد میں ہمیں لگنا بنادل کو بعد میں جنبا جنبا کو نماز دل میں آیا تو نماز نہیں تو نماز نہیں ہمیں مسجد کی بنیاد رکھنے بحار میں گئے تھے تو ہمیں دو تین علیمہ تھے وہاں ایک بڑے مزرگ اللہ والے کو بھی بھلا کر لائے تھے دیکھے تو چہرے میں اس سا نور تھا تو ہمیں ان کو بولے دعا کر آخر کو تو انہوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو یقیت ایک منٹ میں دعا ختم کر رہے کیا کہ تو اے اللہ اس مسجد کو عمال مسجد سے آباد فرما حضرت ایسد بقیقات کر دیتے ہیں مران الام ساکھ یہ دیکھیں چھولے میں بولے دے اے اللہ اس مسجد کو عمال مسجد سے آباد فرما عمال مسجد سے آباد فرما عمال مسجد نماز اور توہے دین کا علم دین سکھنا قرآن سکھنا ذکر سکھنا ذکر کرنا تلاوت کرنا امام صاحب سے مسئلح مسائل پہنجنا ہے نا یہ قرآن کا ڈبا پہنچانے کے لئے مسجد نہیں ہے مسجد سے تعلق رکھ کر اعمال مسجد میں لگنا لگیں گے انشاءاللہ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے ابھی بھی اٹین کی مسجد چلے کر رہے ساتھ مسجد ابھی بھی کھجور کے شال میں بنائے اس کے بعد اب بہتی شاندار بن گئی ہے اللہ اکبر حضور کے حیات میں بھی شاندار بن گئی پھر حضرت ابو وکر حضرت عمر سب بناتے گئے تو اس لئے اصل تو عمال مسجد ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ توفیق حطا فرمایا بستی کا ہر گھر کا تعلق مسجد سے رہنا مسجد کے سارے عمال گھر میں رہنا سمجھ میں آیا دونوں طرف سے ہمارا کریکشن ہے مسجد کا تعلق گھر سے گھر کا تعلق مسجد سے ہے کوئی گھر میں مسجد کے بغیر خالی نہیں رہنا ہے کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کرتے تو اچھا تھا تمہارے مفتی صاحب بیانوچ اصل ہی ہمیں جو ہے عزی نبی مفتی صاحب ہی تو حاضی صاحب انشاءاللہ مجھے بتائیں گے کتنا دینا ہے گھر خوالکس کے خون میں میرا خور نمبر لکھو درہ خون میں آتا نہیں لکھنے لکھو لکھو مسجد دیو تو میں کریں نہیں تو مئی کرتوں پٹا گے نائے دبل خور میں حشیار مولوی ہوں بہی میں مفتی صاحب جیسے سادہ مفتی صاحب نہیں ہوں مجھے بہت تیز مفتی صاحب تو نائے دبل خور انگلی شایتانی اردو بے بولندے نو چار چار ہاں 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 بے پالی کیا نہیں سکتا پورا سکھلے جل رہا چھوڑے تو انہاں تمہیں بات کر دنگے ہمارے زبان تو بے پالی ہنہاں نائے دبل خور تری دو ہاں 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 نسکال دیو حبید دل دل ہو بات میں اللہ دے نہیں سکا بھائی دل اٹھا دل کو دوبارہ نمبر مجھے مالو بڑھتو اتنا آگیا ہے چھوڑو بن کروں سے سیلنٹ کرو سیلنٹ کرو تو اب انشاءاللہ یہ مجھے بتا دیں گے اور کتنا دیں گے اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ میں تو یہ اتنی باتیں جب امولیاں ہوں سب پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے دعا کرو یا ربی صلی اللہ دائمان عبدان عبداء علیہ حبیدی کا خیر صلی اللہ اے اللہ تیرے بندوں نے اے اللہ ہم کمزون ہیں اسواب کے بہتاز ہیں تو قادر ہے اے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنا تجھے آتا ہے اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اے اللہ تو اپنے شاہ نشان تعجیل اور تسخیل کے ساتھ تکمیل فرما دے اے اللہ کتنے بندوں نے جیزی شکل سے اے اللہ اس کے لئے تعاون کا ارادہ کیا ہے سب کو بلتہا قبول فرما اے اللہ جنت میں مکان بننے کا ذریعہ فرما اے اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما اے اللہ اس گھر کو عمال مزید سے اے اللہ تو زندہ فرما دے اے اللہ ہر گھر کو مزید سے جوڑ دے ہر گھر کو مزید سے جوڑ دے اے اللہ ہر گھر میں مسجد کا قید پہنچا دے اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری مابہنوں کو بھی تیرے گھر کے بندے میں ذریعہ کے طور پر قبول فرما دے اے اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی جوانی کو اللہ کے نبی کی جوانی سے ملنے کے لئے ملانے کے لئے اے اللہ اس مسجد کو ملکز بنا دے اے اللہ اپنے شان شان بنا دے کسی بھی طرح کے قلل سے رکاوٹ سے رکاوٹ کے لئے کسی کو بھی ذریعہ بننے سے اللہ بھرکور عبادت فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیل خلق سیدنا محمد وآلہ وصحب ازمعین والحمد اللہ رب ہاں ایک بات رہ گئی اپنے گھر والا کوئی جا کر بولو حضرت آئے تھے نا اپنے امی کو اپنی بہن کو اپنے بیوی کو سب کو جا کر بولو آپ لوگ بھی تعاون کرنا بولو ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں جنلی میں غازی آباد میں ایک جلسے میں ہمارے استاذ میرے مفتی صاحب کے مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں ہم ساتھ پڑے ہیں دیوبن میں تو جنلی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا غازی آباد میں مرانا عزیت قاری شوکت کے بیٹے کی مدرسے میں تو وہ مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے صبح نو بجے سے دوپیر کو ساڑھے بارہ بجے تک عورتوں کا میدان میں اور عورتیں جلسہ کر کر دعا کے بعد مردوں کا بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے چندہ ہوتا ہے پھر دعا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے وہ کھانا کھا کر انہوں آپس میں خدمت کر کر انہوں چل جانا تین بجے تک میدان خالی کر دینا پھر چار بجے سے شروع ہوکا اور آج پورشاہ تک مردوں کا جلسہ ہوتا ہے تو مردوں میں بھی پھر ایسے ہی تقریر ہوتا ہے دستار بندی ہوتی ہے پھر اس کے بعد چندہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے پھر کھانا کھلے کر ایک دن میں دو جلسہ مرد بنے کالک بائیکو کالک تو بائیکو لوگ میں پہلی دفعہ زندگی میں ایسا دیکھا ہوں ہماری علاقے میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں کیا لوگ ہیں یوپی کے لوگ بہار کے لوگ مدرسوں کے لئے جان دیتے ہیں تو عورتیں نیا نیا جوڑا خرید کر لاتی ہیں ان کا جوڑا اور وہ چندہ میں دیتی ہیں تو ہمیں مرد بچوں کے مدرسے میں بائیکو کا کپڑا لے کر کیا کریں گے مجھے سمجھ میں چاہیے بعد میں پتا چلا کہ یہ جلسے کے ختم پر پورا جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نیلام ہوتا ہے کہ یہ اب مدرسے کو چندے میں آگیا اب یہ کون کون لیں گے تو یہ کہ جوڑا چھ سو روپے کا جوڑا چھ چھ ہزار روپے دے کر عورتیں واپس لیتی ہیں اللہ حکم یہ مدرسے کی برکت ہے خود لاکر چھ سو روپے کا جوڑا دیدل کر اب نیلام پر چھ ہزار دے کر خریدتی ہیں اور ایسے ہی میں اپنے طرف پر وہاں وہ تو نہیں تھا ام کے مدرسے لیکن اس دن میرے دل میں اللہ بات ڈالا تو میں عورتوں کو چندے کا مطالبہ کیا کہ آپ اپنے زیورات پیش کرو یہ تدرمہ اچھا ہو گیا مجھے پھر میں اب آندرہ میں بھی اس کو آزمائے ہوں اندیال میں تو معلوم ہوا کہ ڈیڑھ کلو سونا اور تین کلو چاندی جمع ہو گیا کتنا دیڑھ کلو سونا عورتیں ہم کو وہاں ٹیک کر دلتی تو فوراں بنگڑیاں نکال کر گلے کے چین نکال کر دارتی گئی دارتی گئی اس کو تولا گیا ہمارے سامنے رہ کر تولا گیا تو دیڑھ کلو تقریباً سونا اور تین کلو تقریباً چاندی جو ہے جمع ہو گئے اللہ برکبیدہ یہ ہیں ہماری ماں بینیں یہ ہیں ہماری ماں بینیں ایسے ہی صحابیات بھی تھی تو وہنی کا خون ہے نا ہم انی کے اولاد ہیں تو اس لئے عورتوں کو بھی بولا جا کر اور ایسے ہی ایک مدرسے میں گیا تھا تھانا بان میں تو وہاں رات کو جلسہ تھا میرا بھی بیان تھا تو وہاں ایک عظیب طریقہ چندے کا وہاں یقیت ایک دن میں دو کروڑ حصول ہوگا کیسا ہوگا گڑی دولت کے مدرسے میں گڑی دولت کا مدرسہ مرانا عاقل وہاں ماشاءاللہ دیکھیں دیکھ دن میں دو کروڑ ہوگا کیسا ہوگا کہ تو کون کی ایک صاحب گنے کا کھیت والے تمہارے پاس بھی گنہ ہے نا گنے کا کھیت والے یقیت ایک چھڑی لاکر گنے کا کھیت ایک لاکھ روپے قیمت لگا کر وہ ایک چھڑی کو گنے کو ایک لاکھ روپے سات میں رکھ کر لاکھر دے تو اب وہ ایک لاکھ روپے تو دفتر میں جمع ہو گیا وہ اب گنہ جو ہے اسٹیج کے اوپر جلسے کے جلسہ گاہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ گنہ کون کتنی دام میں خریدے گا تو بولی لگ رہی ہے پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار یک لاکھ پانچ لاکھ ایک گنے کی چھڑی کو پانچ لاکھ روپے میں خرید رہا ہے جب تک بولی چلتی ہے اس کے قیمت لگتی رہتی ہے آخر جب بولی خاموش ہو جاتی ہے تو وہ آدمی کو وہ گنہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ایسے ہی خواتین بیشتی ہیں یہ ایک انڈے کے ساتھ دس ہزار روپے مرگی کے انڈے کے ساتھ پھر اس کا نیلام ہوتا ہے یہ انڈہ کون خریدے گا اللہ حضرت یہ سے ہمارے چمڑے والے ہیں بقرید کا چمڑہ سے بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ مدرسے کا چمڑہ ہمیں خرید تھے تو ہم نہ معلوم ہے وہ چمڑہ تین سو روپے کا لیکن ہم ہمارے تعدیر لوگ تین ہزار روپے دے کر خرید دس گنا بڑھ کر ان کو معلوم ہے مدرسے کا چمڑہ ہے اس لئے کہ اللہ والے پڑھتے ہیں وہاں پر تو تین سو روپے کے معلوم ہے لیکن تین ہزار روپے دے کر خرید تھے اس لئے ہماری قوم ماشاءاللہ غیرت من قوم ہے اس لئے حکومت پریشان ہے حکومت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے اور ہم کو ہماری قوم اتنی غیرت ہے اللہ دیتا ہے اور اللہ کا نسخہ وہ بھی سن لو مطولی صاحب پچیس ادار دے دے لیکن تو کیا بھی نقصان میں نہیں ان کو جو آپ ڈاڑی لاکھ روپے اللہ دینے والا ہے اللہ بولتا ہے خدد کیا من جاء بالحسنت فلہو عشر ام سالحا جو میرے راستے میں یک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں میں تدربہ کر کے دیکھتا پرسو ایک اکنی کو میتا چیتا ہی تہیتر دیا اور یراذا کرکہ دیا دس دیتا کر بولتا ہے کئیسا وہ دیتا کی نہیں تو ضرورا خود ایک گھنٹے میں چھے اکتہ بڑے بھ Co الا خود با اللہ بولتا ہے تو اللہ کیسے اس کی بات میں شک کرے تو ایمان نکل جائے گا ایک کو دس دیتا ہوں ہمیں وہ یقین سے دینا ہے جتے جو دیئے ہیں انشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں سب کو اللہ دس گناہ بڑھ کر دیں گا انشاءاللہ دینے والے تو ہماری ماں بہنوں کو بھی جا کر بولو بولیں گے انشاءاللہ اللہ کے زیورات ہی لا کر دو پیسہ نہیں ان کے پاس بولو ان کو پیسہ نہیں دینا ہے انہوں زیور ہی دینا ہے چاندی یا سنا دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر کے لئے ٹھیک ہے اللہ توفیر اتا فرمائے یا ستویدھے ہمار wounds